سب زرداری نواز شریف اور مولانا ان کا پٹھو بنایا رہا نا اس لیے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندے کے ایجنڈا کوئی اتنا واضح ہے یا پھر اس بندے کے ساتھ خدا کی کوئی طاقت ہے وہ بندہ آ رہا ہے عوام کو تنگ کرنے کے لیے خدا اس کو تنگ کرے گا انشاءاللہ مولانا جو ہے نا اس نے تو سارے لوگوں کا مال کھاکا کہ آپ دیکھ لیں نا اس کا پیٹ دیکھ لیں اتنا بڑا ہوئے یہ سارے لوگوں کا حرام مال کھایا ہوئے اس نے تو ہم پھردر آمان کو کہتے ہیں کہ توڑا شرم کر لو کوئی حیائے کر لو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ جو کہایا ہوئے مال ہے نا اس کو لوگوں کے واپس کر دو اگر اس نے کچھ کیا ہے اس کا خلاب ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اس کے ساتھ کرے ہوں گے لیکن اس نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر بہت زبردست باتی کیا ہے یہ بات نہیں ہے نواشرے پیازلے جو ملک سے ہی چلا رہے اس کے ہم پیچھے کڑے لیکن مولانا پہتے ہو کہ ہمارے درخواستے مت نکلو لوگ کو تقریب مت دو مت آجاؤ کس کے پیچھے آئے تھے کس بات پہ آتے تم صرف بنو بند کرو پورا ملک تچھوڑو کس طرح بن کرے گا کیوں تمہارے پاس ہے کیا چیز تم بن کرے گا جس طرح آپ یا سدیکھے ہم رکے جارہا تو اس ٹیم کیوں نہیں بن کر رہا تھا تم تو مولانا سے بھی تم تو ہمارا مولانا سے مولانا کا نام ہی تمہارا اس ٹیم کیوں نہیں بن کر رہا تھا اس وقت بند کرے گا بنو بھی نہیں بن کر سکے گا بنو مولانا صاحب ہیں نا جی عالم صاحب ہیں دین کے ٹھیکے دار ہیں علم بردار ہیں ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں عوام تک اصل میں لیکن آج کل وہ کسی دوسری ایجنڈے میں وہ نواز شریف کا زرداری تک زرداری کا پیغام نواز شریف تک ان دونوں کا وفاق تک بس انٹ اس میں لگا ہوا ہے ہونا اس بندے سے کچھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن کرے گا عام لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا اس پہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کر رہے ہیں مولانا کو خدا نے ہی زلیل کیا ہے اور عمران خان کو اللہ نے ہی عزت دی ہے ہماری نہیں سنتے ہیں ہم انہیں کیا کہیں کیونکہ اگر وہ سن رہے ہوں تو پہلے تو عمران خان کے ساتھ اس پوری قوم کا منڈیٹ ہے ٹھیک ہے ان کو آنا ہی نہیں چاہی ہے ان کا آنا بنتا ہی نہیں ہے کس ایسیت سے آ رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی ایسیت ہے نہیں ایک کرسی تھی وہ بھی چلی گی اس کرسی کے پیچھے لگے میں اب روتے رہیں گے پانچ سال مجھے وہ کرسی دے دو کرسی دے دو بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو رہی ہے صرف فساد پھلانے آ رہے ہیں عوام خوش ہے عمران خان سے بیسٹ اف لکھ انشاءاللہ ہم ان سے خود اسلامباد کھلائیں گے وہ بند کرنے آئے ہم اسلامباد میں رہتے ہیں ہم اسلامباد کے رہشی ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے اپنے ایریے کو کیسے سیو رکھنا ہے ہم سیو کر لیں گے ہم ان سے کھلوا لیں گے اگر وہ بند کریں گے ہم کھلوا لیں گے یہ کہتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے آ رہے ہیں آپ نے تو لوگوں کا اتنا مال کھا کہا کہ آپ کا پیٹ جو ہے نا اتنا بڑا ہوئے سارے غریب لوگوں کا مال کھایا ہوئے کیا آپ مولانا صاحبی عمران حان کیا صفحہ لے سکیں گے کبھی بھی نہیں کبھی نیور نیور یہ تو صرف مولانا نہیں میں کہتا ہوں جتنی بھی باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں نا جی سب مل کے بھی نہیں کیونکہ میں نے پہلے یہ بات واضح کر دی نا کہ میں الحمدللہ قیدہ میرا مضبوط ہے یہ چیز میں مانتا ہوں کہ وہ تو عزو منتشا وہ تو زل منتشا اللہ نے عزت دی ہے دیکھے رکھے گا انشاءاللہ ہماری دعائیں نا جی خلوط سے میں اپنا خان صاحب کے ساتھ ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جی تو جب سارا کچھ نہیں ہوگا عوام کے روزگار نہیں ہوگا کشمیر کمیٹی کا چیئر مین کیا آ رہا ہے اس میں ادھر بھی کیا اکھاڑا ہے کچھ بھی تو نہیں کیا ابھی اسلام بچانے آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے وہ اصل میں اسلام کے لئے تو نہیں اسلام آباد کے لئے آ رہا ہے بسیکلی مولانا فضل عمان صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد لاکٹرون کرنے کے لئے یہاں فیض آباد کنٹینر رکھ دیئے گئے ہیں تو کیا مشکلات ہیں آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے جی ہمارا ادھر یہ دکان ہے فیض آباد میں کافی ٹائم سے ادھر کروبار کر رہے اور اگر مولانا فضل عمان آ رہے تو اس سے پہلے وہ مولوی دوسرے مولوی بھی آئے تھے روزویہ کیا ہے جی مولانا حادم نے اس وجہ سے بھی ہمارا کروبار تقریباً ایک مہینہ دکانے بنتا تو یہ سارے ہمارے لئے مشکلات ہیں ہماری روزی خراب کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے نا کہ مولوی صاحب پجدرامان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کس چیز کے لئے آ رہے ہیں آپ نے تو لوگوں کا اتنا مال کاکا کہ آپ کا پیوٹ جو ہے نا اتنا بڑا ہوگئے سارے غریب لوگوں کا مال کایا ہوئے تو ہم پجدرامان کو کہتے ہیں کہ توڑا شرم کر لو کوئی حیائے کر لو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ جو کایا ہوئے مال ہے اس کو لوگوں کے واپس کر دوں مولانا فضل عمان صاحب نے بیان دیا کہ میں سلام آباد تب تک بند رکھوں گا جب تک امران حان کے حکومت نہیں گرا لیتا جب تک امران حان سے استفاہ نہیں لے لیتا تو کیا کہتے ہیں مولانا کیا کرے گا کس سے استفاہ لے گا امران خان پاند سال پورا کرے گا اور انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ آنی والی جو ہے نا آنی والی الیکشن دوزار تیس میں بھی ایک بار پیر ایک ایسا ہیڈلان آئی گا کہ پاکستان کا ایک بار پیر وزیراعظم امران خان بنے ہمارا امران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم اس پر پخر کرتے اور مولانا جو ہے نا اس نے تو سارے لوگوں کا مال کھا کھا اتنا بڑا ہوئے یہ سارے لوگوں کا حرام مال کھایا ہوئے تو مولانا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کو تو کپی سارا مشکلات ہے کہ دکان کا جو ہمارا مین مسئلہ ہی ہے کیونکہ ہمارا کروبار ہے یہاں پہ پیچھ دی وہ مولانا رضیو صاحب کا بھی در نہ ہوا تھا اس میں بھی ہمارا کپی سارا نقصان ہوا تھا جگہ جگہ پی کانٹینر رکھا ہوا تھا تو اس میں بھی ہمارا کپی نقصان ہو رہے کیونکہ مولانا صاحب کو آنا نئی چاہیے کیونکہ ہی در سارا کرو آری لوگ رہتے ہیں تو بیڈی کا بھی ہوتے ہیں اس کے قرائی بھی ہوتے ہیں مولانا کو کیا کہنا چاہیں گے مولانا فضرمان صاحب ہم مولانا صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بیل کو آنا نئی چاہیے مولانا صاحب کا اصل میں چکری ہے کہ ان کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ دیکھو بیسیکلی مولانا صاحب ہیں عالم صاحب ہیں دین کے ٹھیکے دار ہیں علم بردار ہیں ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں عوام تک اصل میں لیکن آج کل وہ کسی دوسری ایجنڈے میں وہ نواز شریف کا زرداری تک زرداری کا پیغام نواز شریف تک ان دونوں کا وفاق تک بس انٹ اس میں لگا ہوا ہے ہونا اس بندے سے کچھ نہیں ہے لاغ ڈاؤن کرے گا عام لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا اس میں میں یقین رکھتا ہوں اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کر رہے ہیں مولانا کو خدا نے ہی زلیل کی ہے اور عمران خان کو اللہ نے ہی عزت دی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا مولانا آئے جائے پاہنے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ عوام کو نقصان ہوگا میں نہیں خیال اس وقت پاکستان ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ایسی چیزیں پرداش کر سکتا ہے نہیں میرا خیال ہے کوئی حکومت اس کنڈیشن میں ہے تو نہیں آنا چاہیے مولانا فضل مہن صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران ہنٹ ووٹوں سے نہیں آئے وہ سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولانا نے کہا ہے زرداری والی بات کہ وہ بھی اس نے کہا تھا یہ بھی اس نے کہا کوئی مجھے میں ہم اس کی بات کو بلکو لائٹ نوٹ پر رکھتا ہوں مولانا میرے سامنے کو بڑا نائی سیاسی لیڈر ہے ہاں سیاستدان ضرور ہے کر رہے ہیں اپنی بات جو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے پہلے تو نہیں آنا چاہیے کہ حکومت نے ابھی تک اس طرح کوئی غلط کام کیا ہے نہیں وہ جو پیچھ آ رہے ہیں اس کی پیچھ آ رہے ہیں لوگوں کو تقریب دے رہے ہیں گاڑیوں والا کو تقریب دے رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ آلائے ہیں دو دن تین دن کڑی ہوگا لوگوں کے مشکلات ہوتے ہیں اور دوسرا بات یہ ہے وہ کس کی پیچھ آتے ہیں کیا کیا اس نے اگر اس نے کچھ کیا ہے اس کا خلاب ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اس کے ساتھ کڑے ہوں گے لیکن اس نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیڈر بہت زبردست باتی کیا ہے یہ بات نہیں ہے نواشرے پیازرے جو ملک سے ہی چلا رہے ہیں اس کے ہم پیچھے کڑے لیکن مولانا پتا ہے ہمارے درخواستے مت نکلو لوگ کو تقریب مت دو مت آ جاؤ کس کے پیچھے آتے ہیں کس بات پہ آتے ہیں تم دو تین باتیں کرو اس بات پہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ پیچھے ہوگا گئی اس نے خلاب کیا ہے حکمت نے حکمت لی کوئی خلاب کام نہیں کیا زبردست چل رہے ہیں زبردست کام ہو رہے ہیں وہ پیچھ آ رہے ہیں کانٹینریں لگ رہے ہیں لوگ کو تقلیب ہوتے ہیں سواری کی تقلیب ہوتے ہیں گاڑو والا کی تقلیب ہوتے ہیں تین تین گٹی ہم ایک 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 اچھارے پر کڑے ہوتے ہیں تو کیا مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میں اسلام آباد آوں گا ارتاب تک یہاں ڈھونگا جہاں تک امران صاحب صفحہ نہیں دے دیتے کیا وہ صفحہ لے سکیں گے استعبادہ بہت مشکل کا بات ہے صفحہ نہیں لے سکتے دوسرا باتی مولانا سے بھی دران نہیں سکتے اسلام آباد میں کون سا راستے پر آئے گا کانٹینر لگ ہوئے راستب لاک ہوئے ہم حکمت کے ساتھ ہے جتنا عوام ہی اس کے ساتھ ہے وہ آئے گے انشاءاللہ راستے میں ان کو ہنزاب کرے گا میرے حیال ست نہیں آنا چاہیے کیونکہ میں یہاں جاب کرتا ہوں تو میرے لیے کافی مسئلہ بنجے گا تو جو دیکھا جائے تو مطلب ہر بندے کے لیے مسئلہ ہے جو یہاں کام کرتا ہے جو مطلب کسی کام کے لیے آ رہا ہے تو پرابلم ہی ہے مسئلہ ہی ہے مولانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں آنگا اسلام آباد بند کروں گا حکومت گراہ کیا واپس جاؤں گا عمران حان کا صفحہ لوں گا تو کیا وہ لے سکیں گے یہ تو کوئی پتہ نہیں یہ انہیں پر ڈپینڈ کرتا ہے مطلب ان کی کتنی پاور ہے تو یہ تو ہم نے کہہ سکتے مطلب پرسنلی جانتے بھی نہیں ہیں تو کیا مشکلات ہوں گی آپ کو اگر یہاں رستے بند ہو گئے ہیں مشکلات مطلب پچھلے دنوں درنا دیا تھا مطلب مولویوں نے تو پھر بھی کافی مشکلات آئیتی مطلب جو لوگ آتے ہیں مطلب یہاں شاوری جانا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب یہاں درنا دیا ہویا ہے مطلب یہاں کیا خجل حربی ہوتی ہے انہیں نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ لگتا نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس پر ثابت قدم رہ سکتیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کئی بار احتجاج کی کال دے چکے ہیں لیکن وہ اس سے قائم نہیں رہے تو ابھی بھی کوئی شور نہیں ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے مشکلات تو آپ کے سامنے عمام جو ہے وہ جو لاہور سے ادھر آئیں گے انہوں کو بہت زیادہ پرابل میں کسی بھی سیٹی سا آتے ہیں ہم بھی لاہور سے ادھر آئے ہیں ابھی فلائٹ آ فلائٹ رات کو تھی لیکن آنا پہلے پڑھا اسی وجہ سے مولانا فضل مہن صاحب نے کہا کہ میں اس صفحہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو کیا وہ اس صفحہ لے سکیں گے نہیں نہیں اتنی تو پاور کسی میں بھی نہیں ہے کیونکہ حکومت اور فوج جو آرمی ہے وہ ایک پیٹ سے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ اسطیفہ نہیں لے سکتے پہلے مران خان پہ کہتے رہے کہ ہم اسطیفہ لیں گے لیں گے نماز شریف سے لیکن نہیں اسطیفہ نہیں لے سکتے مشکلات تو آپ کے سامنے عمام جو ہے وہ جو لاہور سے ادھر آئیں گے انہوں کو بہت زیادہ پرابل میں یہ کسی بھی سیٹی سا آتے ہیں ہم بھی لاہور سے ادھر آئے ہیں ابھی فلائٹ ہے فلائٹ رات کو تھی لیکن آنا پہلے پڑا اسی وجہ سے